حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص پہلو میں یاد دلانا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ ابراہیم نے اس کفر و شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولنے کے باوجود انہوں نے حق کی تلاش میں تحقیق کی جستجو کیا تقلید نہیں کیا انہوں نے کہ ہمارے ابو تو پروہی تھے پنڈی تھے ہاں ایک بڑی جائداد ان کے پاس ہے وہ اپنی قوم کے ایک دھرم گروہ ہیں بس چلو انہیں کے پیچھے چلتے ہیں نہیں انہوں نے تقلید کی راہ نہیں اپنائی انہوں نے کونسی راہ اپنائی تحقیق اور ریسرچ آخر ہے کون ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے مالک کی حقیقی جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود بھی ہوگا اور آخر اسی سوچو فکر میں ایک دن تھے قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا آپ اندادہ کرو میرے بھائیو پاس پڑوس میں کوئی ہندو آبادی ہو آپ چلے جاؤ آپ ذرا دیکھو ان کے یہاں دن رات جو کتھائیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اشلوک جو انہیں سنائے جاتے ہیں اسی کے بیٹ ان کی پروریش ہوتی ہے ایسے میں کسی اور راہ کو اپنانا کتنا مشکل ہے آپ اس کا اندادہ کر سکتے ہیں اگر ابراہیم نے اس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے تحقیق کیا جستجو تلاش سرچ اور ریسرچ قرآن کریم نے سورہ انام سورة نمبر چھے اس کے اندر ایک تفصیل ذکر کی ہے آیت نمبر پچہ ہتر سے لے کر انیاسی تک سیونٹی فائی سے سیونٹی نائن تک اس میں آپ پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَا وَحِبُّ لَا فِلِن کیوں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی نظر رات میں ستارے پر پڑی جب رات چھا گئی انہوں نے ستارے کو دیکھا اس میں چمک دیکھی روشنی دیکھی کہا یہ میرا رب لیکن جب وہ ڈوب گیا اس کی روشنی مات پڑ گئی کی چاند نکلا انہوں نے کہا ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا جو ظاہر ہو اور چھپ جائیں نکلیں اور روپوش ہو جائیں چاند آیا بڑا تھا روشنی بڑی تھی فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَحْزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ چاند کو جب چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَئِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بھی ڈوب گیا صبح کی پوپھٹی سورج نکلا فَلَمَّا عَشَّمْسَ بَازِغْتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر پھر جب سورج کو انہوں نے دیکھا ایک بڑا حالہ چمکتا دمکتا نکلا پوری تاریکی کو پورے اندھیرے کو اس نے ختم کر دیا کہا یہ میرا رب یہ سب سے بڑا ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں سن لو میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک اب تو میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں میں تم سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے انہیں رہنمائی فرمائی اس طرح سے انہیں توحید ملی لیکن میرے بھائیوں تقلید کی راہ پر چل کر نہیں کس راہ پر چل کر تحقیق کی راہ پر یعنی دین تحقیق چاہتا ہے لیکن میرے بھائیوں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں اسی سماد میں کہ بہت سارے ہمارے بھائی بہت ساری ہماری بہنیں آج بھی تقلید کی راہوں پر ہیں پاس پڑوس میں جائیے ملاقات کیجئے بہت سارے رشتہ دار بہت سارے پڑوسی بہت سارے بزنس پارٹنرز اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے ایسے ملیں گے وہ بشارے جا کر کے مزاروں پر ویٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو اپنا مشکل کو شاہ حاجت روا تسلیم کر لیا ہے اپنے ماتیں ٹیکنے لگے چادریں چڑھانا انہوں نے اپنا دھرم سمجھ لیا ہے ان کے نام کے قربانیاں تک وہ کرتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے جب کوئی نیک منت ماننی ہوتی ہے تو ان قبر والوں کے نام مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں لیکن میرے بھائیو ذرا پوچھو کہ آخر ایسا کیوں تو باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں دلیل کیا ہے ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے وہ غلط تھے کیا اللہ اکبر یہ راہ تقلید کی ہے جس سے ہدایت نہیں ملتی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو ان کی زندگی میں ہوش و حواظ میں راہ توحید عطا فرمائے انہیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا کریں کتنے ایسے بھائی ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لیکن آپ دیکھئے پنجوختہ نمازی بھی وہ آپ کو ملیں گے لیکن آپ ان کی زندگی دیکھئے تو تعویز اور گنڈوں سے بند ہی ہوئی ہے کئی ہاتھ میں تعویزیں بند ہی ہیں کئی گلے میں لٹکی ہوئی ہیں کئی دھاگوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں پہر میں نجانے کہاں کہاں لیکن ہیں اپنے آپ کو کہتے مسلمان پڑھتے ہیں نماز ہمارے آپ کے پاس پڑھوز میں رہتے ہیں بھئی یہ کیوں ایسا کر رہے ہو تو بس عالم صاحب نے لکھا ہے ہمارے نانا دادا عالم تھے وہ بھی تو ایسا کرتے تھے غلط تھے کیا دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کاش میرے بھائیوں میری بہنوں کاش آپ تحقیق کرتے اور پوچھ لیتے کسی عالم تھے جو واقعی دلیل کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا کہ تعویز پہننا لٹکانا کیسا ہے شریعت کی نگاہ میں شرک ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے باپ دادا کا دین سمجھ لیا ہے اور اسی تقلید کی راہ پر بہتے ہوئے آپ نے اسی راستے کو اختیار کر لیا چلو آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں مولانا قرآن ہی تو لکھی ہوتی ہے قرآن کی آیات تو کیا برا ہے لیکن میرے بھائی اور بہن مجھے بتاؤ کیا اسی تعویز کے ساتھ تم واشروع میں نہیں جاتے ہو تو یہ قرآن کی بےعزتی اور بےحرمتی نہیں ہے کیا اسی تعویز کے ساتھ اپنی بیوی کے بستر پر نہیں سوتے ہو اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تم قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اس قرآن کو لے کر واشروع میں جائے تو آپ اس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ اسے کیسے کر سکتا ہے لیکن ہم اور آپ خود اپنے ہاتھوں میں قرآن بانت کر اپنے گلوں میں قرآن کو لٹکا کر قرآن کے آیات کو پہن کر واشروع جاتے ہیں سوچو تو صحیح اللہ نے عقل دیا ہے شعور دیا ہے تحقیق کرو یہ دین کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے معاملی چیز نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں حضرت عبراہیم کی زندگی کا جو بہت ہی نمائع پہلو ہے کہ انہوں نے تحقیق سے کام لیا تقلید کی راہ انہوں نے نہیں اپنائی